جانگیر ترین قریش کے بعد گورنر سرور کی سخت تنقیق جانگیر ترین اور عثمان بزدار چڑیا گھر میں کٹھن مدار پی ٹی آ کے رہنمات ترین کا خاموش جواب گورنر پنجاب کے انٹریو کا جوابیں غزل وزیراعلا اور جانگیر ترین چڑیا گھر میں ایک ساتھ دوبائی سے آنے والے شیروں کی تقریبی رونمائی کیا گورنر کی چھٹی ہونے والی ہے صحافی کے سوال پر جانگیر ترین مسکرہ کر چل دیئے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے گورنر پنجاب کے بیان کو مزاق کراتے دیا مہنگائی کے خلاف احتجاج کے دوران عثمان بخاری کی زبان پھسل گئی گوہ امران گوہ کی بجائے گوہ نواز گوہ کہہ ڈالا لیگی ارکان کا پنجاب عثمان کی سیڈیوں پر شدید احتجاج مہنگائی پر حکومت کے خلاف سخت نارے بازی حمزہ شہباز کی بھی احتجاج میں شرکت بولے مجھے پیشیوں کی نہیں مہنگائی کی فکر ہے بلدیاتی نظام کے قتل عام کا بل پیش کیا جا رہا ہے حمزہ شہباز کے مو سے غریب آدمی کے حق کی بات اچھی نہیں لگتی ملکی معیشت کو خطرے میں ان کے بڑوں کی کرپشنیں ڈالا ہے حمزہ شہباز گیتر بھبکیاں نہ مارے لوٹ ہوئی دولت کا حساب دیں ترجمان وزریالہ ڈاکٹر شہباز گل کا رد عمل بولے کہ ان کی سیڑھی لگا کر بھاگنے کی تصویر عوام کو دیں گے مجاب اسمبلی میں شو شرابے ہنگام آرائی کے دوران نئے بلدیاتی نظام کا بل پیش اپوزیشن نے جنڈے کی کوپیا پھار ڈالی سپیکر نے شو شرابے کے دوران ہی بیل متعلقہ کمیٹیز کو ریفر کر دیا اجلاس کل صبح گیارہ بجے تک ملتوی ٹاؤن ہال نئے بلدیاتی نظام نامنظور کے ناروں سے گونجتا رہا بلدیات کے نمائندے عوام کے ووٹ لے کر آئے ہیں مسلم لیگ نون کے راہنمار رانہ مشہود احمد کی پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتکو اپوزیشن کا اقرار اہام سیاسی نہیں معاشی جنگ لڑنے کا وقت ہے معاشی حالات میں انٹرنیشنل چیلنجز درپیش ہیں معاشی حالات کے باعث میڈیا بھی بہران کا شکار ہوا تحریک انصاف کی حکومت تصادم نہیں چاہتی مخالفین ایم پی ایس کے ووٹ کو عزت دیں سردار اسمان بستار کو وزیراعلا پنجاب تسلیم کریں وزیراعظم نے پیغام بھیجا ہے کہ میڈیا کے ساتھ دوریاں ختم کی جائیں مشہود وزیراعظم فردوس عاشق آوان کی وزیراعلا پنجاب اسمان بستار سپیکر پنجاب اسمبلی چوتری پرویز اللہی اور عبدالعلیم خان سے ملاقاتیں ایریک انصاف کی پالیمانی پارٹی کا اجلاس ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ساتھ کھڑے رہیں گے اجلاس میں ارکان کا وزیراعلا عثمان بستار پر مکمل اعتماد کا اظہار کہتے ہیں ہم وزیراعظم عمران خان اور آپ کے سپاہی ہیں وزیراعلا سب کی بات تحمل سے سنتے ہیں عوامی خدمت کے سفر میں شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے سردار عثمان بستار بولے نئے بلدیاتی نظام میں عوام حقیقی معنوں میں باختیار ہوں گے نئے بلدیاتی نظام سے پنجاب میں نئی تبدیلی آئے گی حمزہ شہباس کی زیر صدارت مسلم اگنون پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس قائمہ کمیٹیو کے ارکین نے استیفے قیادت کو جمع کروا دیے بلدیاتی داروں کو ختم کرنے پر بھرپور احتجاج کا فیصلہ ترجمان نون لیگ پنجاب ملک احمد خان کہتے ہیں نئے بلدیاتی بلک کو مسترد کرتے ہیں پارٹی چوہدری نصار سے کوئی رابطے نہیں کر رہی حکومت کی بنیادیں کمزور ہیں دھکا دیا تو زمین بوس ہو جائے گی ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہمارا ایجنڈا صرف اور صرف ملکی بھلائی ہے ہمارا تعلق مختلف علاقوں سے ہے ملکی بھلائی کے لیے مل کر کام کریں گے ملک میں قانون اور جوڈیشنل سسٹم کی اصلاحہ کرنے کی کوشش کریں گے سابق وزیراعالہ منظور وٹو کی پریس کانفرنس ملکی تاریخ میں پہلی بار سابق وزیراعالہ فورم کا قیام سابق وزیراعالہ کی آواری ہوتیل میں بیٹھک میاں منظور وٹو فورم کے کنوینئر مقرر ارباب غلام رہیم لیاقت جتوئی اکرم دورانی آفتاب شیر پاؤن اسلم رئیسانی غلام مصطفیٰ کھر دوست گھوسا اور سابر شاہ کی شرکت سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کی صحت کا معاملہ شریف میڈیکل کمپلیکس میں ساتھ بھی بارتی بھی معاینہ کیا گیا میڈیکل بوٹ میں شامل تمام ڈاکٹرز نے ایم آر آئی سی ٹی سکین ای سی جی اور پیتھولوجی ریپورٹس کا جائزہ لیا ذرائع کے مطابق نواز شریف کے دماغ کو خون سپلائی کرنے والی شریعانوں کو بندش کا سامنا ہے میڈیکل بوٹ نے انجیوپلاسٹی اور اوپن ہارٹ سرجری کا فیصلہ ابھی کرنا ہے نیپ کی بڑی کارروائی سٹاک مارکیٹ کرپچن کیس میں ملوث اہم ملزم گرفتار ملزم فیصل کامران پر عوام سے کروڑوں روپے ہتھانے کا الزام ملزم کے خلاف سرمایہ کاروں کو منافع کی ادمدائیگی کی شکایات بھی محصول ہوئیں ملزم کو کل احتساب عدالت میں جسمانی رمان کے لیے پیش کیا جائے گا میگا پروڈیکٹس کے لیے حکومت کا الڈی اے کو فنڈز دینے سے انکار کسیر المنزلہ امارتوں کے حوالے سے قوانین میں ترمیم کی منظوری بھی نہ مل سکی الڈی اے اپنے وسائل سے ترقیاتی منصوبیں مکمل کرے وزیراعلا کی بلڈنگ ریکولیشن میں مزید بہتری رانی کی ہدایت الڈی اے گورننگ بوڈی کا ازلاس ادھورا ہی ختم ہو گیا الڈی اے سٹی سکیم کا ترقیاتی بجر اور سکیم پلین منصور کر لیا نئے ایسسٹن ڈریکٹریز کی بھرتیوں کی اجازت دیتی گئی وزیراعلا نے سدرل لوب 3 کے منصوبے کی اصولی منظوری دے دی منصوبے کے تہت اڈا پلوٹ سے ملتان ڈوٹ تک سڑک تعمیر ہوگی درسرب لاغت آئے گی ایک سال میں مکمل ہوگا سردار عثمان بزدار نے رنگ ایتھورٹی کے دفتر کا بھی افتتاح کر دیا کلین اینڈ ڈرین پاکستان مہم کے تہت دفتر میں پودا بھی لگایا پی اے چے کا شہریوں کو تفریف راہم کرنے کا بڑا منصوبہ بارہ نئے پاکستان کی تعمیر اور تازی نورائش کا کام شروع کرنے کا فیصلہ پاکستان میں عوام کو موٹ اور میاری تفریح حصہ بھولیات مہیہ کی جائے گی چھے پاکستان کو فیملی پاکستان کے طور پر ڈکلیئر کیا جائے گا انٹرمیڈیٹ کے نتائج کا اعلان دو ماہ قبل جولائے میں کرنے کا فیصلہ میڈل کلاس کے امتحانات کی سنت جاری کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا وفاقی وزیر کی ذریع صدارت مینو سبائی منسٹرز کانفرنس شفت محمود کہتے ہیں معاشی بہران کے باوجود تعلیم کے لیے وسائل فراہم کرنا ضروری ہے سکولز میں امارتوں کے حوالے سے صبح و شام کلاسز ہوں گی مدرس سے سکولز سب کا ایک ہی نساب ہوگا سکولز میں صفائی کا معاملہ واش رومز کی صفائی کرنا ہمارا کام نہیں درجہ چہاروں کے ملازمین کا انکار میکمہ سکول ایڈیوکیشن کا ملازمین کی درخواست پر ایکشن درجہ چہاروں کے ملازمین سے واش رومز صاف نہ کروائے جائیں واش رومز صاف کرنا سوئیپرز کا کام ہوتا ہے تمام سکولوں کے سربراہان کو مراصلہ ارسال مغلپرا میں کانسٹیبل کی فائرنگ سے ایک شخص کی ہلاکت اور پانچ افراد کے زخمی ہونے کا معاملہ لوائقین کا شدید غم و غصہ گڑی شاہو کابسٹور جی ٹی روڈ پر لاش رکھ کر احتجاج پولیس کے خلاف شدید ناربازی احتجاج کے بعد گرینٹ ٹرنک روڈ پر جاوا فیصل کی نماز جنازہ ادا کر دیتا ہے سرکاری انجینئرز ڈیٹ گئے حکومت بھی ٹس سے مس نہ ہوئی پنجاب ایسوسییشن اور گورنمنٹ انجینئرز کا احتجاج چوتھ میں روز بھی جاری ملازمین کا دھرنا محکمہ آپاشی سیکیٹیریٹ میں کام تھب ٹیکنکل الالاؤنس کی بہالی کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے تک احتجاج کا اعلان انجمن تاجران ریلوے ریڑی بانوں کے خلاف سراپا احتجاج تاجروں نے احتجاجن دکانے بند کر دی ریلوے پولیس نے بھتہ لے کر پندرہ سو ریڑیاں سڑک پر لگوا دی ہیں لاکھوں روپے خرچ کر کے دکانے لی مگر ریڑی بانوں نے کاروبار تباہ کر دیا انجمن تاجران کے عوضے داروں کا اجلاس بھارٹی کیٹ میں تین منزلہ عمارت گرنے کا معاملہ ڈی سی لاہور سوہیہ سعید کی زیر صدارت اجلاس وال سیٹی میں موجود خطرناک عمارتوں کا بھی جائزہ لیا گیا تین منزلہ عمارت کے زمین بوس ہونے کے واقعے کی انکواری کا حکم دے دیا وال سیٹی میں خطرناک عمارتوں کے حوالے سے فوری کیمپ لگانے کی حدایت چنگی عمر صدو میں ان بازار گندے پاری کے جوہر میں تبدیل سیوڑیش کا ناکس نظام علاقہ مکینوں کے لیے ببالے جان بن گیا راگیروں کی آمد و رفت میں بھی دشواری بار بار شکایات کے باوجود انتظامیہ خاموش اہل علاقہ کا آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطابق پنجاب کی ماتیت عدلیہ میں بڑے بیمانے پر اکھار بچھار پچپن ایڈیشنل ڈسٹریک اینڈ سیشن جس کے تباتنوں کے حقامات جاری کر دیے گئے چیف جسٹس سردار شمیم احمد کی منجوری کے بعد ریجسٹر آر ہائی کورٹ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا پاکستان خطے میں قیام امن کے لیے کوشاں بھارت کے مزید ایک سو ماہی گیر رہا دل میں گھر پہنچنے کا ارمان اور آنکھوں میں پیاروں سے ملنے کی چمک لیے بھارتی ماہی گی کراچی سے لاہور ریلوے سٹیشن پہنچے یہاں ہونے والے قیدیوں کو مالین داب کے ساتھ ساتھ سفر کے لیے ضروری سامان بھی فراہم کیا گیا لاغہ بارڈر پر بھارتیوں کام کے سپورٹ شیلنکن دھماکوں کے خلاف آج برشیب ہاؤس کا اصلاح سانہیں کے مکتولین کے ورسہ سے اصحار جگ جہتی سربراہ کلمسالک علماء بود ملانا عاصم مختوم فادر فرانسیس ندیم قادری شاہد میراش اور غیر ملکیوں کے شرکت ام ایک درخت ہے شیلنک کا واقعہ یہ ثابت کرتا ہے کہ دہشتگردی کا کوئی مذہب نہیں دہشتگردوں کو قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ مجھو کل ساتھ ساتھ تھے آج راستہ جدا ہو گیا گلوکارہ حمیر ارشد اور اداکار احمد بٹ میں طلاق موثر ہو گئی دونوں نے باہنی رضا مندی سے اہلہیت بھی اختیار کی ازدواجی زندگی کا ساز سوز میں تبدیل ہو گیا مہر ارشد نے میٹا احمد بٹ کے حوالے کر دیا جوئیٹی کے زیرے احتمام ارث ڈے کی مناسبت سے تین روزہ نمائش کی افتتاہی تقریب ہے ڈاکٹر ندیم پیروس نے انوائیمنٹل اینڈ ہارٹی کلچر سوسائیٹی کی جانب سے منعقدہ نمائش کا افتتاہ کر دیا مورڈلز کے ذریعے قدرتی ماحول کو علودہ کرنے والے عوامل کی نشاندہی کی گئی اور شاہین ورلڈ کپ کی جیت کے لیے پرازم دورہ انگلنڈ میں بھی شاندار کار کردگی دکھانے کا دعویہ ہیک کوچ مکی آرثر کہتے ہیں بہترین تیاری کے ساتھ انگلنڈ جا رہے ہیں ورلڈ کپ میں پہلا حدر ٹاپ فور میں جگہ بنانا ہے شہ ملک محمد عفیس پر انصار کریں گے شاداک خان کی کمی محسوس کریں گے کپتان سرفراز احمد بھولے بہت محنت کی ہے تیاری ورلڈ کپ میں نظر آئے گی ٹیم بیلنس ہے ورلڈ کپ میں شاندار کار کردگی دکھائے گے